ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاسوالی بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ملک نوٹیفکشن آپ کو ملکی لیں ایک اور بات کہ لوگ بالخصوص نوجوان مصروفیت کے اس دور میں متلقا نماز نہیں پڑتے ہیں نائنٹی فائی پرسن نوجوان نماز نہیں پڑتے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آئیں گے تو زہر کی چودہ رکت پڑھنی پڑھے گی یہ بہت ضروری ہے اثر کی آٹھ پڑھنی پڑھے گی بہت ضروری ہے مغرب کی ساتھ پڑھنی پڑھے گی بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد دعائے ثانی میں بھی شرکت ہونی ہوگی یہ سب سوچ کر کے پھر وہ مسجدوں کے اندر نہیں آتے تو میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کم سے کم سب چھوڑنے کے چکر میں سب نہ چھوڑو اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم فرض پڑھ لو اور جو تاقیدی سنتیں وہ پڑھ لو لیکن پڑھ تو لو پھر کسی نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جین سو ٹی شٹ پہنا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اب اس کو تو مل گیا بہانہ کہ مولانا ابھی تو میں شاپ پڑھوں دکان پڑھوں اب میں کہاں کرتا لینے کے لئے گھر جاؤں اور کہاں یہ کرو کہاں وہ کرو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے پڑھ تو لے اگر جین سو ٹی شٹ پہ ہی پڑھ میں اجازت نہیں دےنا ان لوگوں کو لیکن یہ کہتا ہوں کہ چلے اگر وہ لباس پورا ہے اس لیے کہ نماز کے لیے تو ستر عورت ہی شرط ہے شرائط میں سے ہے تو اگر فرض ہو چھوڑ رہا ہے تو فرض ہو مت چھوڑ جین سو ٹی شٹ پہ ہی پڑھ لیں مگر پڑھ لیں اگر نہیں تیرے پاس وقت ہے سنت پڑھنے کا تو کم سے کم فرض ہی پڑھ لیں دکان ہی میں پڑھ لیں شاپ میں ہی پڑھ لیں مگر مت چھوڑ نماز اس لیے کہ فرض ہو چھوڑنے والوں میرے آقا نے فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقط کفر جس نے نماز چھوڑ دی جان پوچھ کے وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا میری بات کا یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ میں سنت ترک کرنے کی واللہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں سنت پڑھنے والوں پڑھو کرتہ پا جاؤں پہنے والوں پہنو میں نے نہیں منا کیا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلکل نہیں پڑھ رہا ہے وہ پنچنو فیصد تب کا ان سے کہتا ہوں کم سے کم فرض تو پڑھ لو میرا یقین اور وشڈان کہتا ہے جس دن فرض کی لذت نصیب ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کی توفیق بھی عطا فرما دے نئی سے ہاں تو ہے کم سے کم پڑھو تو صحیح کرتے کے بہانے کے چکر میں جن سے ٹی شٹ کو وہ مد بناو بہانہ مد بناو وہ پہنتے ہو تو پڑھو لیکن پڑھو نئی پڑھنے سے بہتر ہے کہ فرض کی پابندی کرو فرض پڑھو لیکن سنتِ موقع دا کا بار بار چھوڑنے کا عادی بن جانا یہ بھی گناہ اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھے لیکن نماز کی پابندی کریں حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ فرائز کا پابند بنیں اللہ کے مطیر فرما بردار بن جائے